پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو سبڈوین سمانی کی شہریوں نے مسترد کر دیا حکومت سے ظالمانہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بیس روپے فی لیٹر کے اضافے پر شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے پسے عوام پر پیٹرول بم گرائے گیا جو قابل برداشت نہیں مہنگائی نے پہلے ہی ایک وقت کی روٹی کی حصول کو مشکل بنا رکھائے مزید مہنگائی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں سنو فوری جڑا ہے لوکان دے جڑی ہے فیلہ بیبود واسطے جڑا ہے یہ معاملات ٹھیک کیتا جائے لوکانو رلیف دیتا جائے جی جڑا پٹرول مہنگا کیتا گیا بہت زیادی ہے غریب آم بیسی پیسے جا رہے ہیں تا غریب نہ گزارہ بہت مشکل ہو جائے گا یہ کہا کہ بے باس ہے مجبور ہے کھان پینات ہاں چیزیں اگ لگی ہے غریب ایسے مر گیا تھا گورنمنٹ کی چینہ بھی ہے جار تیل مہنگا کیتا ہے وہ اپس سنا کے غریب بندے ساں دال بھی کے اے بھی آٹا بھی ہر چیز مہنگی سی پٹرول ہوں بھی ویر بھی مہنگا کر سکتے ہیں دوسرہ غریب بندہ ان کو کیا کرے گا فدر جائے گا آپ کو ملکہ پیلی کر سکنا ہے مربانی کرو ہماری عوام آپ کے سامنے ہے کتنی مہنگای میں غریب عوام پیسی جا رہی ہے تو اس طرح کس طرح ہی افورڈ کر سکتی ہے اس لیے غریب آدمی کے باس میں تو یہ نہیں ہے ہر چیز مہنگای کا دور ہے تو چلنا بہت مشکل ہے کوئی رکزار نہیں کوئی کوجی نہیں دلے بیٹھے ہیں کار بہت مشکل ہے کوئی مہتنو سوچنا چاہیے نہ ہوا چلو جہاں مہنگ پائید ہے کوئی کپو پانڈ کھانڈ پیرنی ہے چیزیں سستی ہیں کار شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولی مشنوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے بس حورت دیگر سخت اتجاج پر مجبور ہوں گے ڈاکٹر محمد عساق چوہدری ڈاپ ون نیوز سمانی آزاد کشمیر